ایک پروام ہو رہا تھا مفتی منیب الرحمان میرے ساتھ تھا تو میں نے ایسا ہی جملہ کہہ دیا کہ جناب سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میرے بارے میں تین عقیدے نہ رکھے وہ میرا امتی نہیں ہیں یہ عالم آن لائن میں یہ میں نے کہہ دیا اس پہ منیب الرحمان نے بڑا لے دے کی اور بہت تمیزی کی پروام کو روک نہ پڑا یعنی اس انداز سے اس نے کہا میں نے کہا جناب حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تین عقیدے نہ رکھے میرے متعلق وہ میرا امتی نہیں ہیں ایک میری مہراج جسمانی کا قائل نہ ہو وہ اور نہیں فرما رہے ہیں ایک میری مہراج جسمانی کا قائل نہ ہو یعنی یہ کہہ کہ بس روحانی طور پر مہراج پر گئے ہیں خواب میں گئے ہیں اور فیزیکل ہی نہیں گئے ہیں جسم کے ساتھ نہیں گئے ہیں تو وہ میرا امتی نہیں ہے جو میری مہراج جسمانی کا قائل نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں دوسرے فرماتے ہیں کہ جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے اور فرما رہے ہیں خدا سلامت رکھے زندہ رہے ہیں جو ہماری شفاعت کا قائل نہیں ہے کوئی یہ کہا کہ نیس صاحب نبی اور آل نبی کی کوئی نعوذ باللہ شفاعت نہیں ہے تو وہ میرا امت ہی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ جو ہماری رجعت کا قائل نہیں ہے ہمارے پلتائے جانے کا قائل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے وہ ہمارا امت ہی نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر لیکن وہ اس رجعت کو کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانا جو ہمارے بھائی ہیں اس کو کہتے ہیں مکہ سے مدینہ جانا یعنی وہاں سے پلٹ کر پھر فتح مکہ ہونا وہ یہ کہتے ہیں اور جب میں نے یہ بات کی تو وہ کہنے لگے نہیں جی رجعت وچت کوئی چیز نہیں ہے میں نے کہا جناب جب دور آئے گا تو پتا چلے گا ظالم بھی آئیں گے مظلوم بھی آئیں گے حتیٰ کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذلجنہ بھی دوبارہ آئے گا آئے گا وہ ہر پر مار ہے حلی جانا 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 موسیقی